لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی اور حضرت جبرائیل کے درمیان جو ستر پردے ہیں اس کے متعلق جو روایات آتی ہیں پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے ہل ترا رب کا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے زیارت کی ہے ارش کیا کہ میرے اور رب کے درمیان آگ اور نور کے ستر پردے ہیں اِنَّ بَيْنِ وَبَيْنَهُ لَسَّبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نَارِ وَنُورٍ مِنْ نَارِ وَنُورٍ آگ اور نور کے ستر پردے ہیں اور اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردے کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کیا کہتے ہیں لَوْ رَعَيْتُ صِرْو دیکھوں اگر اپنے سب سے قریب والے پر دیکھوں تو لَحْتَرَقَتْ تو جل جاؤں اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے کتاب العزمہ میں ابن مردویہ اس کو روایت کرتے ہیں اتحاف السادہ سے اور پھر در منصور میں امام سیوتی بے لے کر اس کو آتے ہیں اچھا علاوہ ہمیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی اور ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آگ اور نور کے ستر پردے ہیں اب ستر سے مراد واقعاتاً ستر بھی ہوتے ہیں اور لغت عربیہ میں ستر سے مراد کثیر التعداد بھی ہو سکتا ہے حضرت شرح بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا جس کے پر زبرجد بڑے موٹی اور یاکوت کے قیمتی موٹیوں سے جڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصے نے افق آسمان کو پر کر رکھا ہے اور اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دہیہ کلوی جو مشہور صحابی ہیں ان کی شکل میں دیکھا ہے اور کبھی کبھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کو چھلنی کے پیچھے سے دیکھتا ہے یعنی کہ نیٹ کے پیچھے سے دیکھتا ہے تو اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 356 اسی طرح اس کو امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں اور امام سیوتی در منثور میں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصل صورت میں دو دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خود یہ کہا تھا کہ تم مجھے دکھاؤ اور اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ افق کو پرک کر دیا اور دوسری دفعہ صدرت المنتحہ کے پاس میراج کی رات میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کو امام احمد نے المسند امام احمد میں نقل کیا ہے ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا ہے ابو الشیخ کتاب العظمہ میں حدیث 364 کے تحت اسی طرح جو ہے حافظ ابن کثیر بھی اس کو روایت کرتے ہیں امام طبرانی اس کو القبیر میں روایت کرتے ہیں اور امام سیوتی جو ہے اس کو در منثور میں روایت کرتے ہیں اور اس کو فتح القدیر لشوکانی جو حضرت شوکانی کی کتاب ہے اس میں فتح القدیر میں بھی یہ آتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں